ہیلو دوستو بیلکم بیکٹر ٹیپس میں ہوں سربجی سنگھ آج ہم کرنے والے ہیں پلس ون کا نیکس ٹاپک جس کا نام ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ جیسے ہم نے پچھلی بیڈیو میں کور کیا تھا فائنل اکاؤنٹ کیا ہوتے ہیں جب فائنائنشل سٹیٹمنٹ کس کو بولتے ہیں کیا اس کے فیچرز ہیں ملکہ کیوں بناتے ہیں کس کس کے وہ یوز میں آنے والی ہیں اور کون کون سی سٹیٹمنٹ جا پھر اکاؤنٹ اس میں پرپیر کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پہلا اکاؤنٹ جو ہم پرپیر کرتے ہیں فنائنشل سٹیٹمنٹ کی اندر اس کا نام ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ اس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹریڈنگ اکاؤنٹ اس کی فیچر اس کی نیڈز اور کیسے پرپیر کرتے ہیں میں فارمیٹ پورا ڈسکس کریں گے اور اس جوز بل لاسٹ میں کریں گے ایکزامپل بید سلیوشن تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پریکٹیکلی انڈرسینڈ ہو سکے سب سے پہلے ہم کریں گے میننگ آف ٹریڈنگ کاؤنٹ سو فٹا فٹ ویڈیو کو لائک کر دیجئے ٹریڈنگ کاؤنٹ بیجنس کا گروس پروفیٹ نکالنے کے لیے ایک پرٹیکلر پیریڈ کا گروس پروفیٹ نکالنے کے لیے پرپیر کیا جاتا ہے اب گروس پروفیٹ کیسے ہوتا ہے گروس پروفیٹ کیسے ہوتا ہے نیٹ سیل مائنس سی او جی ایس مینز کاسٹ آف گوڈ سولڈ اب میں آپ کو نیٹ سیل نکالنے بھی بتاؤں گا سی او جی ایس نکالنے بھی بتاؤں گا گروس پروفیٹ اور لاؤس کا بھی یہ فارمولے ہیں جو سارے میں آپ کو فارمولے بھی سکھا دوں گا اس کے بعد جو فارمیٹ میں نکالیں گے وہ بھی بتا دیتے ہیں اوکے سب سے پہلا فارمولا ہمارے پاس آ گیا گروس پروفیٹ اور لاؤس کا کیا فارمولا ہے ہمارے پاس نیٹ سیلز مائنس سی او جی ایس means net sales جتنی ہوئی اس میں سے ہم نے subtract کرنا ہے cost of goods sold means کتنے کی ہمیں goods پڑی ہیں اور کتنے کی ہم نے بیچی ہیں simple formula ہے نا ہمیں ایک چیز 100 روپیز کی پڑی ہے اور ہم نے بیچی 150 کی تو ہمارا gross margin کتنا ہو گیا 50 روپیز اب net sales ہوتی کیا ہے net sales کیا ہوتی ہے formulaیں کی تین types تینوں کو explain کر دیتے ہیں GP اور loss میں نے آپ کو بتا دیا gross profit اور loss جو ہمیں بچتا ہے پیسہ وہ net sales اور cogs ہم دونوں discuss کرنے والے ہیں net sales کارکڑ کرنے کا ہمارے پاس formula ہے total sales means credit plus cash جو بھی sale ہم نے credit پر کی وہ بھی اور جو ہم نے cash کی وہ بھی دونوں کا total لگا لیا ہم نے total sale subtract کرنا ہے اس میں سے minus کیا کرنا ہے sale return جتنی بھی sale ہمیں return کی ہیں جو ہمیں لوگوں نے sale return کر دی کوئی goods میں defect تھا جو کچھ بھی ہمیں goods ہماری باپس مل گی وہ subtract کریں گے وہ اب ہمارا sale کا part نہیں رہا کیونکہ وہ goods ہمارے پاس باپس آگی ہیں اوکے so total sales سے sale return minus کرنے کے بعد ہمارے پاس جو amount آئے گا اس کو ہم بولیں گے net sales next ہم نے calculate کیا کرنا ہوتا ہے cogs means cost of goods sold cost of goods sold کیسے نکلتی ہے دیکھیں کچھ تو goods ہمیں پچھلے سال کی بھی ہمارے پاس پڑھی ہوگی کوئی بھی previous period اگر ہو تو ہمارے پاس وہ goods ہوں گی وہ بھی ہم نے بیچنی ہے ٹھیک ہے پہلے تو وہ goods لے لو opening stock اس میں سے add کر دو net purchases کیا add کرنا ہے net purchases جتنی ہمیں total purchase کیا ہے نا during the period جس کا ہم gross profit نکالنا چاہتے ہیں جیسے cogs نکالنا چاہتے ہیں وہ add کر دو اور add کرنا ہے ہم نے direct expenses direct expenses کیا ہوتے ہیں وہ خرچے جو purchase of goods سے related ہو جا پھر production of goods سے related ہو وہ سبھی خرچے direct ہوتے ہیں ان سیمپل ان خرچوں کے بینا آپ کے پاس goods آئی نہیں سکتی جا پھر آپ goods final product جو ہے تیار کر ہی نہیں سکتے وہ خرچے سارے کون سے خرچے ہوتے ہیں direct expenses subtract کرنا ہے closing stock closing stock کیوں minus کرنا ہے کیونکہ وہ تو بیچا نہیں ہم کیا نکال رہے ہیں cost of goods sold means اس کھے بھو تو اب ہی نہیں بھکا بھو تو next year میں بھکے گا اس لئے closing stock کو ہم کر دیں گے subtract اب اس formula میں آپ کے پاس opening stock given ہوگا سیدھا سیدھا mount ہوگا لیکن ایک net purchase ہے اس کا سیدھا mount نہیں ہوگا یہ آپ کو calculate کرنی پڑے گی as like goods اوکے closing stock کا mount سیدھا سیدھا ہوگا تو net purchase amount آپ calculate کرنا پڑے گا وہ simple سی بات ویسے ہی ہم نے sale amount calculate کیا total purchase means cash purchase plus credit purchase minus purchase return جا return outward اب اگر customer ہمیں goods return کر سکتے ہیں جو ہماری sale return بنتی ہے جہا return inward بنتی ہے تو ہم بھی goods return کر سکتے ہیں اپنے supplier کو اگر ہمارے پاس defective goods آ جاتی ہیں purchase کرتے time تو ہم supplier کو return کر دیتے ہیں تو وہ ہماری purchase نہیں رہے گی تو ہم purchase سے subtract کر دیں گے تو ہمارے پاس net purchase amount آ جائے گا اب purchase done rescue کرتے سمجھ لگ گیا نا اب ہمارے پاس goods سپلائر کو دیتے تو ہماری purchase ہم purchase done سے subtract کر net purchase نکال لیں گے clear سمجھ لگ گیا na cost of goods sold کا سارا formula opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock opening stock جو goods ہمارے پاس پیچھلے period پڑی ہوئی ہیں پیچھلا period کوئی بھی ہو سکتا opening stock اگر monthly statement بنا رہے ہو تو پیچھلے month کا yearly بنا رہے تو پیچھلے year کا quarterly بنا رہے تو پیچھلے quarter کا جو بچا پڑا stock ہے وہ ہمارے لئے opening ہو جائے گا اور closing stock وہ ہے جو اب تک بکا نہیں ہمارے پاس پڑا ہے at the end of this period for this period کے لئے COGS calculate کر رہے ہیں اس کے end میں جو ہمارے پاس material پڑا ہوا ہے وہ closing stock ہو جائے گا کیونکہ وہ اب پورشن بھی ساتھ کبر کرتا رہتا ہوں کیونکہ آپ کو کئی بچے ہیں جو تھیوری پڑھنا چاہتے ہیں تو تھیوری کا پورشن بھی سمجھ لگ جائے ساتھ ساتھ پوائنٹ پوائنٹ تو وہ بھی اچھا رہے گا کیونکہ تھیوری کا سلیبس بھی کبر ہو جائے گا فیچر اور نیڈ اگزام میں آ سکتے ہیں اس لیے میں آپ کو ان کی ستڈی کروار رہا ساتھ اگر کسی بچے نے تھیوری پورشن نہیں پڑھنا تو نا بھی پڑھے کچھ کمپلس نہیں ہے لیکن اگر پڑھو گے تو آپ کو تھوڑی knowledge اور بھی مل جائے جی سب جو بھی چیزیں ہیں جو میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ بہت اچھے طریقے سمجھ لگ سکے اس چیز کی سو چلیئے فیچر پڑھتے ٹریڈ کاؤ شو تا ٹوٹل ریونی آف بیجنس پورا current financial یہ سب سے پہلی تو یہ فیچر ہے ٹریڈ کاؤ میں کیا دکھتا ہمیں total revenue means sale جو ہمارا direct revenue ہے جو operational revenue وہ سارے سارا trading کاؤ میں دکھتا ہے جس ہم بولتے ہیں sale اور اس میں کیا دکھتا ہے gross margin جہا پھر gross profit loss for the دیتا ہے یہ feature ہے اس کی ہمیں trading count بنانے کا فائدہ ہی اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہم gross profit دیکھ سکیں اور total revenue دیکھ سکیں اور total purchase اور پچھلے سال کا کتنا opening stock پڑھا ہے اور اس سال میں ابھی تک stock کتنا پڑھا ہوا ہے جس سارا کچھ Profit financial year مللہ یہ سال کے end میں تو بنایا ہی جاتا ہے compulsory ہے لیکن آپ month لی بنا سکتے ہو quarter لی بنا سکتے ہو semester لی بنا سکتے ہو اب trading count میں only and only direct expenses آتے ہیں سارے کے سارے جو trading count کی debit side میں جاتے ہیں اور direct revenue آتے direct income جاتی ہے جو trading count کی credit side میں جاتے ہیں دونوں side ہوتی ہیں trading count کی اکاونٹ ہے statement نہیں ہے debit اور credit دونوں side ہوتی ہیں اوکی اب جب excess of credit side over the debit side ہو تو وہ ہمیں دکھائی دیتا profit for a year جب current financial period جو بھی ہمارا ہے اس کا profit ہوتا ہے اگر debit side excess so credit side کے over means credit side چھوٹی اور debit سیٹ زیادہ ہے تو وہ ہمارا کیا بن جائے گا gross loss اور سکھت ہے ہمارے پاس point کی جی comparison کرتا ہے closing stock کو opening stock میں ساتھ میز پچھلے سال اپنے one لیک کا stock بچا تھا اگر اس سال ہمارے پاس دو لاکھ stock ہو گیا تو ہم reason ڈونے گا کہ اتنا stock کیوں بچا اگر پچھلے سال زیادہ تھا تو اس کو کم کرنا تھا لیکن زیادہ کیوں کر دیا وہ comparison کرنے کے لیے بھی benefit دیتا ہے اب یہ account ایک حساب سے ہمیں selling price بھی decide کرنے کے لیے help کرتا ہے in trading business because ہمارے پاس اگر gp بہت ہی کم ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں selling price کو increase کرتے ہیں according to this trading count ٹھیک ہے یہ تو ہماری ہوگی feature آپ آگے پڑھ لیتے need of trading count need کیوں ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں بیسٹ need اب ہو ہے profit اور loss calculation اور اس کے بعد ہم اگر ratio calculate کرتے ہیں جیسے gp ratio means gross profit ratio تو اس میں ہماری trading count help کرتا ہے trading count سے ہم دیکھتے ہیں کتنی ہماری sale ہے اور کتنا ہمارا profit ہے gp ratio کا formula gross profit over net sales جی دونوں ہی پاس ہوتا ہے stock اور inventory turnover means کتنی inventory turnover ہو رہی ہی وہاں پر need ہوتی ہے opening stock کتنا ہے closing stock کتنا ہے ہم نکال سکتے ہیں inventory turnover ratio کا formula کیا ہوتا closing stock over net sales آگے ہمیں trend of direct expenses and direct income کا بھی بتا آگر compare کرتے ہیں two year to financial period کا trading compare کرتے تو پتا چلتا کہ direct expenses increase ہو رہے ہیں جا پھر decrease ہو رہے ہیں direct income increase ہو رہی ہے چلی آگے ہم کر لیتے ہیں format of trading count trading count format simple as per ledger count جیسے ledger کا ہوتا ہے ویسے just اس میں date column نہیں ہوتے سو total four column بنیں گے ہمارے اس میں پہلا column بن جائے گا particular کا دوسرا column بن جائے گا amount کا تیسرا column بن جائے particular کا چوتھا column بن جائے amount کا particular amount پہلے دو column جی debit side ہوگی اور particular amount دوسرے جی credit side ہوگی ہماری trading count کی ٹھیک ہے سو چلیے net purchases so net purchases ہم یہاں پر نکال رہے ہیں اس کے بعد last item ہمارے پاس آجے جی all types of direct expenses جتنے بھی direct expenses وہ سارے آجائیں جہاں پر لکھ دیجئے two direct expenses میں بریکن میں لکھنا ہوں جی چیز کیونکہ یہاں پر name of expense آئے گا like wages carriage inward factory lighting factory water power fuel جس سارا خوش ہمارا direct ہوتا ہے وہ یہاں پر آئے گا اوکے جہے ہمارے debit side ہوگی ایسا ہی opposite credit side پر پیار کر لیتے ہیں credit side میں سب سے پہلے لکھیں buy sales account جتنی ہم نے sales کی وہ ساری کے ساری لکھیں گے but amount کے اندر اب اس میں سے ہم less کر دیں گے return inward جتنی بھی return ہمیں باپس آئی ہے sales return جا return inward inward مطلب اندر آ رہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے less کر دی تو ہمارے stock account کتنا ہے وہ بھی جہاں amount ڈال دیں گے اب اس کے بعد ہم balancing کر لیں as 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 well جیسے لیجر کی balancing ہوتی ہی ہے تو اگر credit side amount جیادہ آ رہا debit side سے جو figure نکلے گی two gross profit جہاں پھر لکھ سکتے two profit and loss count bracket میں لکھ profit اگر debit side balance آیا تو وہ ہمارا ہوتا ہے gross profit اور اگر debit balance آیا تو وہ آئے گا buy profit and loss count جہاں buy gross loss count وہ آگیا ہمارا جتنا بھی ٹھیک ہے دونوں میں سے ایک figure آئے کہ دونوں نہیں نکلیں گے جہاں profit نکلے گا جہاں loss نکلے اس format کو دیکھیں ہمارے پاس جو cogs آ اس کا formula بھی جہاں پر بن رہا ہے opening stock plus purchase direct expense کی ہے اور credit میں ڈال دیا closing stock minus closing stock یہ ہمارا کیا نکل گیا cogs ٹھیک ہے اس میں cogs میں سے ہمارے minus کر دیا ہمارا sale amount net sales وہ minus کیا تو ہمارے پاس کیا نکلے گا cross profit کا formula ہم کیا پڑھ کے آئے تھے net sales minus cogs اوکے اب جو format ہے as it is ہی بنے گا نہ تو closing stock opening stock ادھر سے ادھر ہوگا نا sale purchase جہاں میں لکھ رہا ہوں وہاں پر ہی آنے والا ہے چلیے اب ہم اس کو practically سمجھنے کے لیے دبا دب اس کے illustration کر لیتے چلیے اب illustration start کرتے ہیں prepare trading count for the year 31st March 2022 in the books of tutor tips services EDU limited for the following balances as on date اب ہمارے پاس balances دیا ہوئے ہیں ایک تو پہلے stock دیا ہوا as on date 1st April 2021 کا دیا ہوا ہے اور purchases دی ہوئی ہیں freight invert دیا ہوئے wages دیا ہوئے carriage invert دیا ہوئے sales دیا ہوئی ہے return invert دیا ہوئے return out forward دیا ہوئے stock دیا ہوئے as on 31st March 2022 means جو ہمیں چیزے چاہیئے وہ سبھی دیا ہوئی ہیں کچھ بھی ایک سب سے اوپر لکھئے پہلے فرم کا نام جو بھی فرم کا نام ہوگا جہاں پر ہمیں ہمارے پاس given tutor tips services EDU limited اور اس کے بعد لکھیں گے اکاؤنٹ کا name آگیا ہمارے پاس trading account اور اس کے بعد لکھیں گے period for the year 2021 to 2022 ٹھیک ہے پورے سال کا سو چلیے سب سے پہلی ہمارے پاس figure بھی دی ہوئی ہے opening stock جو 1st April 2021 کو دیا ہوا ہے سال کی starting میں ہو وہ ہمارا کیا ہوتا ہے opening stock سو لکھئے جہاں پر 2 opening stock count کتنا آگیا amount 10,000 next figure دی ہوئی ہمارے پاس جو purchases کریں گے ہم return outward یہ باہر جائے پرچیز اندر آرہی پرچیز خرید کے لئے اندر آرہی پرچیز done کریں گے تو goods باہر جائے outward لکھئے 2 purchases amount اندر لکھ لیجیے 2 لیک اور less کریں گے ہم return outward return outward ہمیں دی ہوئی ہے question میں 20,000 سو سبٹریکٹ کر کے ہم اس کو لکھ دیں گے جہاں پر 180,000 آگے ہمارے پاس دی ہوئے direct expenses to freight inverse اگر freight inverse لکھا ہو تو inverse مطلب اندر کو freight لگا اندر آنے کے لئے goods اگر freight outward لکھا ہو تو وہ باہر جانے لئے ہوتا ہے تو سیل والا جو ہے وہ ہمارا پرچے سے ریٹڈ نہیں ہے تو وہ ہمارا indirect expenses ہے وہ پین ڈال اکاؤنٹ میں جائے گا جہاں پر only and only direct expenses آئیں گے اوکی اور question میں اگر آپ کے پاس only and only freight لکھا آگیا لیکن اگر اکیلے freight اکاؤنٹ لکھا آگیا تو آپ اس کو direct ہی مال لہو so لکھئے two freight invert fifteen thousand next ہے ہمارے پاس wages wages ہم دیتے ہیں labor کو so labor office میں تو بیٹھتی نہیں ہے وہ factory میں بیٹھتی ہے جہاں پھر ہماری goods کی جو loading unloading کرنے لئے تو لکھئے two wages اکاؤنٹ کتنا آگیا ہمارے پاس fifty thousand next ہمارے پاس carriage invert جہ بھی freight کی طریقے سے invert لکھا ہوا ہے تو مطلب لگیں لگیں گے two carriage invert ten thousand اس کے بعد آگیا ہمارے پاس sales sales ہمارے پاس کتنی ہے buy sales account three lakh twenty thousand لکھ دیا اس میں سے ہم less کر دیں گے return invert account return کتنی invert ہے ہمارے پاس ten thousand چلو اس کو بھی لکھ دیں ten thousand minus کرنے کے بعد amount آگیا ہمارے پاس three lakh ten thousand last item ہمارے پاس دی ہوئی ہے stock as on date دیا ہوا ہے 31st May 2022 means یہ ہے closing stock by closing stock amount آج thousand اب ہم اس کا total لگا لیتے credit side ہماری زیادہ ہوگی میں سوچ رہا ہوں دیکھنے کے لگ رہی ہے لیکن آپ دونوں side total لگ 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 جی تو میں total لگ آگیا credit سر کا total آگیا three lakh thirty thousand اور debit side کا total ہمارے پاس آگیا two lakh fifty five thousand three thirty thousand سے subtract کر ہو گیا two lakh fifty five thousand تو ہمارے پاس جو balance نکل گا وہ ہمارا نکل کے آگیا کیا gross profit exactly تو ہمارا gross profit کتنا آگیا seventy five thousand تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو two gross profit کتنا seventy five thousand جا پھر آپ لکھ سکتے ہو two profit and loss گا اپنے اس میں gross profit mention کرنا ہی کرنا ہے اچھے سمجھ لگ ہے اگر آپ الٹا کر لیتے سپوز آپ کے پاس sales کی figure two lakh twenty thousand ہوتی one lakh کم ہوتی تو آپ کے پاس کیا نکل جانا تھا loss نکل جانا تھا کتنا twenty five thousand میں آپ کو کر کے بھی جس side balance نکلے گا اگر debit side نکلا تو ہمارے پاس آج گ gross profit credit سن نکلا تو ہمارے پاس آج گ gross loss جیادہ مشکل نہیں ہے ٹریڈنگ کاؤنٹ کے سنبھال آپ کے پانچ سات کوششن ہو گئے بک میں وہ آپ کے ہو جائیں گ جلدی جلدی ہو جائیں پی اینڈال میں تھوڑے سے آپ کو کنفیوزن ہوتی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہم کبر کرنے والے ہیں پورا از ای ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہے تو پلیز کمیٹ کمیٹ کا ریپلائی کریں گے ویڈیو کو لائک جلور کریں شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ چینل کو سسکھائی کرنا مت بولی گا پیدا کو پریس کریں تاکہ کنفیوزن کی نوٹیفکیشن مل سکے تھانکس پور واشنگ بائی بائی گوڈ آفٹر آنگ گوڈ ٹیمین گوڈ نائٹ جب بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں ساشری اکال